موسیقی 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 یہ شاید کہ یہاں پہ کچھ گڑھڑ ہونے والی ہے اور پورا پلان ہم لوگ کا فلاپ ہو سکتا ہے یہاں پر ابھی میں ہم ان کو پکڑ لائی ہیں اور انجیکشن لگنا ہے اس کے اور پھر سے بھاگ گئی پھر سے بھاگ گئی دوسری بار جو مہم نے اس کو پکڑا تو وہ سمجھ گئی شاید کی اس کے ویکسین لگیا انجیکشن لگنے والا ہے تو اس وجہ سے وہ ہٹ گیا بھی دیکھتے ہیں مہم پھر سے گئی اس کو پکڑنے اور انجیکشن ہمارا تیار ہو چکا ہے اور ابھی میں نے اس کو تیسری بار پکڑا ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کیوں میں نے بتا یہ ٹیومر ہے اگر سائی ٹائم پہ علاج نہیں ہوا تو ہے اور شیٹ تیسری ٹائم کی دکت سے بازل ہے بھاگ گئی اندر آئے گئی اندر اندر در کوت گئی کافی پریشان کر رہی ہے اس کو شید بھاگ رہی ہے اس کو در لگ رہی ہے اس کے شاید پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اس کی مدد کرنے کے لئے آئیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو پکڑنے کی تین ٹائم میں آپ نے دیکھا تین بار وہ بھاگ چکی ہے چوتھی بار اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے مہم بہت بڑی ڈاگ لابر ہے یہ اکیلے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اب ہم لوگ کو تو فیلال وہ جانتی نہیں ہم لوگ سے تو دوری بھاگے گی مہم جو ہے اس کو ڈیلی کھانا وغیرہ دیتی ہیں تو وہ کافی اچھے سے ان سے مطلب پیار بھی کرتی تو ان کے پاس میں آ جاری دو تین بار بھاگی ہے دو تین بار خیر مل تو گئی ہے اب کی بار دیکھتے ہیں کہ وہ آتی ہے یا نہیں آتی بار ابھی دیکھی ہے اور مہم جا رہی ہے ابھی انہوں نے بولا کہ ہم لوگ دور رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جائیں گے تو وہ بھاگنے کی کوشش فیر سے کرے گی اور بھاگ گئی کافی پریشان ہونا پڑ رہا ہے اور یہ فائنیلی پانچویں بار اب فیلال پکڑی گئی ہے اور کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے اس کو میں گیٹ بن کر دیتا ہوں ادھر سے پوری کوشش کر رہی ہے چھوڑانے گی نو تھریڈی کیا بات بھائی ہے ہم گوسکت ہی میں بہار ہے نو نو بات کافی کٹھن کھا میں ٹھول لیور ہونا بھی پانچویں بار میں یہ پکڑی گئی ہے یہ بات ہے یہ اس کے ساتھی ان کی شکل جرمن شفر جیسی لگے ہیں اس کا کھولر میں شفت جیسا ہے اس کی بھونہ ہی نہیں ہے بھاکٹی را پورے گھر میں ہم کوئل تو تو آسر ہے آئے بھائٹ پیر میں بھی تو لگ سکتا ہے ہم کہیں بھی لگا تکتے ہیں اب اس کو پھرکٹ آ جانا ہوں اب اس نے زادب پیر میں اس کی ایک سکنڈ ڈوز ہے تو یہ فرسٹ ڈوز ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پروبلم اس کی اور اب یہ اس کی فرسٹ ڈوز ہے ایسے ہی تین ڈوز لگیں گی تو انجیکشن لگانے میں تو کوئی پروبلم نہیں ہوئی مین پروبلم بس اس کو پاکڑنے ہوئی اتنا آسان کام اس نے اتنا مشکل بنا دیا دس سیکنڈ کا کام اس نے آدھا گھنٹہ لگوا دیا تو اگر آپ میں سے بھی کسی کے ڈوک کے وہ یہ ہے تو یہ ویجینل ٹیومر ہوتا ہے اور اس کو سائی ٹائم پہ اگر آپ علاج کرا لیں گے تو یہ کوئی زیادہ بڑی پروبلم نہیں ہے کافی آسانی سے سہی ہو جاتا ہے اس ٹیٹ ڈوکس میں یہ کامان ہوتا ہے چونکہ الگ 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 دوک سے میٹنگ کی مام اس کے پہلے بھی ایک ڈوک راف ہو گا تھا تو کتنے ڈیز میں ٹھیک ہو گیا تھا وہ مام کافی پریشان سینہ پہ سینہ ہو گیا یہ جو بیماری ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں تو روی جی یہ بتائیے آپ کی یہ ہوتی کیوں ہے وجہ کیا ہے اس بیماری ہے جو یہ بیماریاں ہوتی ہیں یہ ایک سکیٹ آگا بہت ہی زیادہ کومنٹ ہوتی ہے باہر جو آپ سکتے ہیں یہ آپ اس میں کروس ہوتے ہیں کروس ہونے کی وجہ سے ہی انفیکشن ہو جاتا ہے انفیکشن کی وجہ سے یہ ٹومر پہلتا ہے یہ میل میں بھی ہوتا ہے میل میں پینس کا اندر ہوتا ہے دیرے دیرے بلد آتا ہے پتہ نہیں چلتا لوگ اس کی میٹسیں اللہ لگ کر آتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پوڑا اوپر لگ کرتا ہے دکھائے جاتا ہے ملتا ہے پینس کے اندر جو بلد آتا ہے بہت سارے لوگوں یہ پتہ بھی نہیں چل پاتا ہوگا کہ یہ پروبلم ایسے میل ڈاکس پہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ لوگ صرف فیمیل ڈاکس پہ سمجھتے ہیں لیکن میل ڈاکس پہ بھی یہ پروبلم ہو سکتے ہیں اور لگ بگ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو اگر آپ اچھے سے علاج کر رہے ہیں تو کیا مطلب کتنا ٹائم لگتا ہے چودہ پندہ دن میں ختم ہوگا آپ سمجھے دیکھنے میں اتنی خطرناک چیز اگر آپ صحیح سے ٹائم دیکھیں تو چودہ سے پندہ دن میں صحیح ہو جائے گی اور آپ کا ڈاک جو ہے اچھے سے ریکاور ہو جائے گا اور چاہد اسٹری ڈاکس میں ریکاور کرنے کی جو چھمتا ہے وہ بھی زیادہ ہی ہوتی ہے آپ سبھی کو پتا ہے ابھی ہمیشہ سے لوگ پرموٹ کر دی رہتے ہیں اسٹری ڈاکس کیونکہ یہ جو ڈاکس ہوتے ہیں یہ کافی اچھے مطلب ان کی ایمیونٹی ہوتی ہے جو وہ جو آپ کے گھر والے ڈاکس ہوتے ہیں لیبر ڈاکس ہوتے ہیں سب سے کافی زیادہ اچھی ہوتے ہیں تو ابھی دوستوں میں کے ساتھ میں ہم لوگ ابھی نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے میں بچپن سے ہی ڈاک ڈاکر ہوں مجھے بہت زیادہ ہی لگا اور مجھے کسی بھی طرح سے انہوں کے لئے کچھ بھی کردے ہیں کوئی پرموٹ نہیں بڑے سی بڑا کھاؤ ہے ایسے سے ڈاکس ہوتے ہیں اچھا ایسے ڈاک لور میں بھی ایک ڈاک لور ہوں تو مجھے بھی کافی پرابلمس فیس کرنی بڑتی ہیں آپ کو بھی جیسے کی آپ کے ایریے میں کچھ لوگ ایسے پریشان کرتے ہوں گے کہ ڈاک آپ کے در در جو بھی آپ کلا ہے ہمارے لئے بہت زیادہ ہے یہ سبجھے کہ ہمیں کام کرتے ہیں وہاں پر ایک بھی بندہ ہی ہے جو اس چیز کے سپورٹ کرتے ہیں سبھی کوئی آپ کو بھگائی ہے یہاں سے آپ نے نہیں رکھیں پہلے لوگ کھانا بھی یہ تھا پانی پیپلتے ہیں یہ آج کل بہت ہی بڑی پرابلم ہے میرے ایریے میں بھی آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں اگر میں کسی ڈاک کی مدد کرتا ہوں تو لوگوں کو پتہ نہیں وہ خود کا نہیں دیکھتے ہیں ہمارے لگتے ہیں سب سے بڑی 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 بہت سارے ہی اور میں سبی لوگوں سے رکھرٹ کر رہا ہوں گا کہ اگر آپ لوگ کھانا نہیں دے سکتے تو کم سکم مارئے مت اگر آپ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو کچھ بڑا بھی مت کریں تو مہم کے ساتھ میں ابھی ہم لوگ نیکسٹ والی جب انجیکشن کی تو ہم لوگ اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں مہم سے بات کریں گے مہم سے مل کے کافی اچھا لگا تو مہم بہت ہی اچھی نیچر بھی ان کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی بڑی ڈاک لہو رہے ہیں اتنی دیر میں میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے یہ تو سمجھ گیا باہر جتنے بھی سٹریٹ ڈاکس تھے وہ مہم کو دیکھ کے پوچھلا رہے تھے بھونک رہے تھے پیچھے بیچھے آ رہے تھے تو مہم کے بارے میں اگلی ویڈیو میں تھوڑی ڈیٹیل میں لاؤں گا آپ سبھی کے لئے تو دوستوں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے گا بیل آئیکن کو دبائیے گا تھانکس فور وچنگ